ازرائیل اور حماس کی جنگ کو روکنے میں دنیا لگی ہے اس بیچ ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب حماس نے فید ویرام سے جڑی باتچیت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈل ایسٹ آئی سے باتچیت میں حماس کے قریبی سوتر نے کہا اسرائیل کی عور سے رافہ میں رویوار کو نرسنگھار کے بعد انتر راشتری مدہستتوں سے کہا گیا ہے کہ حماس غازہ سے جڑے یدو کو ختم کرنے کی باتچیت میں اپنی بھاگیداری ختم کر رہا ہے اسرائیل نے پسچمی رافہ کے تیل السلطان میں فلسطینیوں کے ایک شویر پر حملہ کیا تھا اس میں کم سے کم پینتالیس لوگ مارے گئے اور درجنوں گھائل ہو گئے جس میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے تھے ہوای حملے کی وجہ سے کچھ فلسطینی زندہ جل گئے اس حملے سے ٹھیک دو دن پہلے انتر راشتری نیائیالہ نے اسرائیل کو رافہ میں اپنے سین ابھیان کو ترنت روکنے کا عدیش دیا تھا ریپورٹ کے مطابق حماس نے مدہستوں کو سوچت کیا تھا کہ وہ باتچیت میں اپنی بھاگیداری تب تک سماپ کر رہا ہے جب تک اسرائیل رافہ پر اپنا حملہ نہیں روک دیتا رافہ کراسنگ غازہ میں بھوجن دوہ اور دوسری چیزوں کی سپلائی کا اہم انٹری پوائنٹ ہے ریپورٹ نے سوتر کے حوالے سے کہا ہے کہ بھوشی کی باتچیت ایک چرن کے روپ میں اور پرکریاؤں کے سیٹ کے ساتھ ہوگی اس نے آگے کہا آٹھ مہینے کی نر اردھک باتچیت اور نرنتر نرسنگھاروں کے بعد کوئی باتچیت یا ہستاکشرت کاغذات کی سمکشہ یا اس کے ویورن پر چرچہ نہیں ہوگی اس نے آگے کہا اس کے بعد پھر ہم باتچیت کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی چرچہ نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اس مہینے کی شروعات میں ہماس نے سابجنک روپ سے مدھیست قطر اور مصر کی یور سے پرستاویت یدیورام سمجھوتے کو سویکار کرنے کی گوشنہ کی تھی لیکن اسرائیل اسے لے کر تیار نہیں ہوا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ پرستاو اس کی مانگو سے کافی کم ہے پہلے سامنے آئے پرستاو میں چھ سپتا کا ستھائی یدیورام ہوتا ہے غازہ پٹیس اسرائیلی بلوں کو پونھ واپسی اور گھرابندی سماپت ہوتی اس کے علاوہ اسرائیلی بندگوں کو بھی ہماس چھوڑتا ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولے